السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر کیا سنا اور آپ کیا سنتے ہو آج کا قصہ بڑا زبردست ہے سبق آموز ہے ہارٹ ٹچنگ ہے دل کو چھو لینے والا ہے اور چھوٹا سا بھی ہے مختصر سا بھی ہے لیکن سبق بہت بڑا ہے اس لئے آج کا قصہ بلکل بھی اسکپ مت کرنا اور تھوڑا سا بھی مس مت کرنا اور پورا سننے کے بعد آگے شیر بھی ضرور کرنا ٹھیک ہے قصہ یہ ہے کہ سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور سلطان اور بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں ان کا ایک چہیتہ غلام تھا جس کا نام آیاز تھا سلطان محمود اپنے غلام سے بہت پیار کرتے تھے آیاز سے اور اس پر بہت بھروسہ کرتے تھے بہت عزت کرتے تھے آپ نے وہ ایک مشہور شیر بھی سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اعیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز تو وہ یہی محمود اعیاز کے بارے میں شائر مشرق علماء اقبال نے کہا ہے ٹھیک ہے تو وہ بڑی عزت کرتے تھے یہی سب چیزیں دیکھ کر جو درباری تھے وہ آیاز پر بہت حسد کرتے تھے بہت جلتے تھے اور ہر وقت کسی نہ کسی بہانے کے تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی موقع مل جائے اور آیاز کو بادشاہ کے نظر میں ظلیل کیا جائے تاکہ بادشاہ کے نظر میں ہم پیارے ہو جائے ہم نور نظر بن جائے ایک دن موقع مل گیا تو کچھ درباریوں نے سلطان کو یہ شکایت لگائی کہ بادشاہ سلامت آیاز کے پاس ایک تجوری ہے اور وہ اس تجوری کو تالہ لگا کر رکھتا ہے اور روزانہ اس تجوری کو کھول کر دیکھتا ہے اور کسی دوسرے بندے کو دیکھنے تک نہیں دیتا ہمارا یہ خیال ہے کہ اس نے آپ کے خزانے میں سے قیمتی ہیرے موتی چھرا کر اندر چھپائے ہوئے ہیں آپ ذرا اس کی تلاشی لیجئے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب بادشاہ کو یہ شکایت لگائی گئی تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت آیاز کو بلوایا اور کہا کہ آیاز کیا تمہارے پاس تجوری ہے اس نے کہا کہ جی ہاں بادشاہ سلامت بادشاہ نے پوچھا کیا اس میں تم تالہ لگا کر رکھتے ہو آیاز نے کہا کہ جی ہاں بادشاہ نے پوچھا کیا کسی اور کو تم دیکھنے نہیں دیتے تو آیاز نے کہا کہ نہیں دیکھنے دیتا پھر بادشاہ نے پوچھا کیا تم اسے روزانہ دیکھتے ہو تو آیاز نے کہا کہ جی ہاں میں روزانہ دیکھتا ہوں پھر باشا نے تھوڑا سا تیش میں آ کر آیاز سے کہا کہ چابی لاؤ اس تیجوری کی چابی لاؤ اور باشا نے فوراں کسی بندے کو بھیجا اور کہا کہ اس تیجوری میں جو کچھ موجود ہے سب لاکر میرے سامنے پیش کر دو اب حاسدین جلنے والے بڑے خوش ہو گئے کہ دیکھو اب آیاز کی چوری پکڑی گئی آج آیاز زلیل ہو جائے گا آج سب حقیقت آیاز کی کھل جائے گی جب تیجوری کا سامان سب کے سامنے آئے گا چوری کا مال سب کے سامنے آئے گا بادشاہ فوراں آیاز کو زلیل کر دے گا اور دھکے مار کر یہاں سے دربار سے نکال پھیکے گا اور ہم بادشاہ کے نور نظر بن جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اللہ کی شان یہ ہوئی کہ جب وہ بندہ جو گیا تھا جس کو بادشاہ نے بھیجا تھا تیجوری کا سامان جب نکال کر لایا تو اس میں صرف تین چیزیں ملیں ایک پرانا سا جوتا ایک پرانا تہبن اور ایک پرانا کرتا بادشاہ نے اس لانے والے بندے سے پوچھا اس کے علاوہ کچھ تیجوری میں تھا تو اس لانے والے بندے نے کہا کہ کچھ بھی نہیں بس یہ تین چیزیں تھی ایک پرانا جوتا ایک تہبن اور کرتا تھا اور کوئی قیمتی چیز نہیں تھی تو اس نے کہا کہ نہیں تو بادشاہ آیاز سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کیا تم نے یہ سب چیزیں تیجوری میں رکھی ہوئی تھی اور اس کو تم روزانہ دیکھتے تھے اور اس کو تم تالے میں رکھتے تھے اور کسی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے روزانہ چیک کرتے تھے کیا یہی تین چیزیں وہ تھی جس کی تم اتنی قدر کرتے ہو اتنا روزانہ اس کو دیکھتے ہو اور سب سے چھپا کر رکھتے ہو آیاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ تینوں چیزیں ہو سکتا ہے پوری دنیا کی نظر میں اور یہاں درباریوں کی نظر میں اور آپ کی نظر میں بہت بے قیمت ہوں گے مگر میرے نزدیک یہ بہت قیمتی ہے بادشاہ نے پوچھا کہ آیاز وہ کیسے تو آیاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت یہ اس لیے میرے نزدیک قیمتی ہے کہ جب میں پہلی بار آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی جوتے پہنے ہوئے تھے یہی تہبند بندہ ہوا تھا اور یہی کرتہ پہنا ہوا تھا میں نے ان تینوں چیزوں کو محفوظ رکھ لیا تھا تجورے میں رکھ دیا تھا علماری میں رکھ دیا تھا اور روزانہ وہ تجوری وہ علماری کھول کر میں ان تینوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ آیاز تمہاری یہ اوقات یہ تھی تم اپنی اوقات کبھی مت بھولنا آج جو تم کو ملا ہے وہ سب تمہارے بادشاہ کا تم پر کرم ہے احسان ہے لہذا ہمیشہ بادشاہ سلامت کا احسان سامنے رکھنا بادشاہ سلامت اس طرح مجھے اپنی اوقات یاد رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور اب کیا ہوں اور مجھے بادشاہ کے قرب نے کیا کیا عزت بخشی ہے اور بادشاہ کے قریب ہونے سے مجھے کیا کیا ملا ہے اس لیے آپ کی اہمیت آپ کی قدر ہمیشہ میری نظروں میں بنی رہتی ہے اور میں آپ کا بڑا شکر ادا کرتا رہتا ہوں کہ یہ سب کچھ یہ ساری آسائش ہے اور یہ ساری چیزیں جو آج مجھے ملی ہے وہ صرف آپ کے رحم و کرم سے ملی ہے ہائے ہائے کاش ہماری بھی یہی کیفیت ہو جاتی کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استہزار رکھتے استہزار یعنی ہمیشہ دھیان میں رکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دیئے اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہمیں تو ذرا سا کچھ مل جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے ہماری محنت سے ملا ہے ہمارے ٹیلنٹ سے ملا ہے ہماری صلاحیتوں سے ملا ہے محنت تو ایک بہانہ ہے باقی رب کا کام رزق پہنچانا ہے تم کو دینے والا کوئی اور ہے اگر محنت سے ہی ملتا تو بعض لوگ تو ایسے بھی ہے کہ بہت محنت کے بعد بھی ان کو نہیں ملا اس لئے شکر کرو اپنے پروردگار کی نعمتوں پر اور صبر کرو آزمائشوں پر یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی قصے کا مقصد ہم سب کے سمجھ آ گیا ہوگا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اللہ کی دیوی آزمائشوں اور پریشانیوں پر صبر کرتے رہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لئے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لئے اور یہاں کی امن و شانتی کے لئے اور یہاں کی ترقی اور انتی کے لئے خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہالا کالیٹی کے چوکلیٹ ہول سیل اور ریٹل دام میں حاصل کرنے کے لئے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں ہمارے پاس انڈیا ٹو سعودی وایا کارنٹائن پیکجز اویلیبل ہے تقریباً دیڑ سے دو سان سے ہم کارنٹائن کے پیکجز اناؤنس کر رہے ہیں اور ہزاروں کی تاندار میں ہم نے لوگوں کو انڈیا کو سعودی کارنٹائن ہو کر پہنچایا ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوبائی ویزا اور دوبائی کے پیکجز میں ہمارے پاس اویلیبل ہے موسیقی